تو یہاں ایک فیلوسیفیکل قویسچن ارائز ہو جائے تھا کہ ریزن ہوتی کیا ہے پاٹیس ریزن تو میرا خیال ہے وہ ریزن بتا کہ باقی پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ ریزن کسے کہتے ہیں ویری امپورٹنٹ ویری کمپلیکیٹڈ ویری انٹرسٹنگ تینک یہاں ریزن استعمال کیوں نہیں کیا اس کے بعد پھر ہم اس کو تیع کریں گے پہلے ہم ریزن کو سمجھ لیں تو انہوں نے اوریچ رکھا ہوں گے اور گھڑکاز بھی ہے گھڑکاز بھی اور توسے تولوانا دے دیں گے نہیں نہیں آپ بہت اچھے آج بہت خود رہے ہیں سر ریزن میرے دوست نے انٹرپشن کر دی سوری فار نیٹ ریزن کسے کہتے ہیں جب ہمیں ریزن کا پتہ چل جائے گا پھر ہمیں یہ بات بھی پتہ چل جائے گی کہ یہاں ریزن کیوں استعمال نہیں کیا دنیا میں ایک دعوے سے بات کر رہا ہوں دنیا میں صرف چار موضوعات ہیں پانچوہ موضوع کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں جب سے بنی ہے جب تک رہے گی دنیا میں صرف چار موضوعات ہیں پانچوہ موضوع نہیں ہے اس گفتگو کو سنتے ہو ریزن کو اپنے ذہن میں رکھیں گا یہ شوڑ بھی ریزن ہے بھل ان لیسننگ اٹھ اس کو لیسن ٹو اٹھ بھی ریزن مظلہ خالی ذہن ہو کے نہ سنیں توجہ سے سنیں یونان پاکستان کی باتیں چھوڑ دیں پھر نان ریزن کو دسترس کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دنیا میں صرف چار موضوعات ہیں پانچوہ موضوع کوئی نہیں ہے نمبر ون خدا دوسرا انسان تیسرا کائنات اور چوتھا ریزن ان چار موضوعات کے علاوہ دنیا میں اور کوئی موضوع نہیں جتنے موضوعات بنتے ہیں وہ ان چاروں میں سے نکلتے ہیں اب یہ چاروں اپنی ایگزسٹنس رکھتے ہیں ان کو چاروں کو آپ زیر بحث لاتے ہیں جب آپ ان چاروں کو زیر بحث لاتے ہیں تو ریزن کی بنیاد پر لاتے ہیں لہذا ریزن ہر صورت میں آپ کے موضوعات کا حصہ رہتی ہے لہذا جب تک ہم یہ جان نہیں پائیں گے کہ ریزن ہے کیا یہ بے شک ہمارے موضوعات کا حصہ رہے ہیں میں نہیں پتا چل سکے گا کہ ریزن ہے کیا ریزن کے لیے آپ کو دو باتیں ذہن میں رکھنی ہوگی کہ تمام علوم چاہے وہ نقلی علوم ہے چاہے وہ عقلی علوم ہے علوم کی دو قسمیں یہ موضوع سے زیر بحث نہیں ہے درمیان میں آگیا کہ علوم دو طرح کے ہیں نقلی علوم اور عقلی علوم خواہ علوم نقلی ہے خواہ علوم عقلی ہے ان تمام کا دائرہ ریزن بیسٹ ہے اور وہ دونوں کے دونوں یا اینی دنیا میں موجود ہیں یا ذہنی دنیا میں موجود ہیں اینی دنیا میں موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے اندر موجود ہیں اور ذہنی دنیا کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کسی جسم سے اس کا تعلق نہیں ہے ذہن جسم نہیں رکھتا آپ کے لئے یہ حیران کن بات ہے کہ ذہن جسم نہیں رکھتا دماغ جسم رکھتا ہے دماغ مادہ ہے اور ذہن غیر مادی ہے اور تمام علوم یا کائنات میں موجود ہیں یا ذہن میں موجود ہیں اب وہ ذہن میں علوم منتقل کیسے ہوتے ہیں یہاں ہمیں ریزن سے واسطہ پڑتا ہے تمام دنیا میں اینی دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہیں جس چس شے کا ہمارے حواس احاطہ کرتے ہیں وہ تمام کی تمام حواس کے ذریعے اینی دنیا سے ذہنی دنیا میں منتقل ہو جاتی ہیں جب وہ اینی دنیا سے ذہنی دنیا میں منتقل ہوتی ہیں تو ہمارے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں اور وہ سوالات ایسے سوالات ہیں کہ وہ خود با خود پیدا ہوتے ہیں خود با خود ان کا جواب ملتا ہے اور ہمیں پتا بھی نہیں رکھتا ہم جان نہیں رہنا ہوتے لیکن سوالات اور جوابات ذہن میں جاری رہتے ہیں اینی دنیا سے حواظ کے ذریعے جب کوئی شئے ذہنی دنیا میں منتقل ہوتی ہے تو اینی دنیا میں سے ذہنی دنیا میں جانے والی شئے کے بارے میں پہلا سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ کیا یہ میں سچ مچ دیکھ رہا ہوں یہ میرے ذہن کی اخترار تو نہیں ہے کوئی خواب تو نہیں ہے کیا فلوا کے یہ شئے اینی دنیا میں موجود ہے اگر یہ سوال کا جواب مل جائے کہ نہیں یہ اینی دنیا میں موجود ہے اور اینی دنیا سے ہی ذہنی دنیا میں منتقل ہوئی ہے اینی دنیا میں انز کائنات یہ اینی دنیا سے ذہنی دنیا میں منتقل ہوئی ہے جب وہ اینی دنیا سے ذہنی دنیا میں منتقل ہوئی تو ہمیں تسلی ہوگے کہ نہیں یہ ہمارا خواب خیال نہیں ہے یہ ہمارے اخترار نہیں ہے یہ فلوا کے موجود ہے اگلا سوال یہ ہوگا یہ شئے حادث ہے یا قدیم ایسی نظر آئی اور غیب ہو گئی یا مستقل اس کی حیثیت ہے یہ حادث ہے یا قدیم ہے پھر ہم تیہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ تخلیق ہوئی ہے اور جو شئے خلق ہو وہ حادث ہوتی ہے ہر وہ شئے جو تخلیق ہوئی ہے وہ حادث ہے اس کے معنی یہ ہے کہ خلق ہونے سے پہلے وہ وجود نہیں رکھتی تھی خلق ہونے کے بعد اس کو وجود مل گیا اور جب اس کو وجود مل گیا تو ایک وقت آئے گا اس کا وجود نہیں رہے گا لہذا وہ حادث ہے اس کا جواب ہمارے ذہن میں آگا پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ متغیر ہے یا غیر متغیر یہ تبدیل تو نہیں ہو جائے گی ابھی میں نے اس کو پانی بنا کر رکھا تو برف تو نہیں بن جائے گی برف رکھی تھی کہیں گیس تو نہیں بن جائے گی برف کو میں نے رکھا ہے جب ہی برف رکھا ہوا ہے تو بھتا نہیں یہ بانی نہ بن جائے تو یہ ذہن کام کرے گا کہ یہ متغیر ہے یا غیر متغیر اس کا کچھ وقت بگے بگاڑتا ہے یا وقت کچھ نہیں اس کا بگاڑتا ہے وہ سوال میں آتا ہے اس کے بعد ایک سوال اور آتا ہے کہ یہ علت ہے یا معلول ہے یہ کسی شہ کو بنانے کے لئے وجود میں آئی ہے یا کسی شہ سے اس نے وجود پایا ہے جب علت و معلول کے رشتے پر ہم پہنچتے ہیں تو پھر ہم یہ تیہ کرتے ہیں کہ یہ شہ کیا ہے جب یہ تیہ کرتے ہیں کہ یہ شہ کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس شہ کی آگہی حاصل ہو گئی ہے وہ آگہی حقیقی بھی ہو سکتی ہے وہ جو غلط بھی ہو سکتی ہے غلط کی ہو سکتی ہے جب ہم نے اتنا پروسس کیا اتنے سوالوں کا جواب دیا اس کے بعد ہمیں آگہی کی منزل پر پہنچے اینی دنیا سے ذہنی دنیا میں اس کا تو انیلیسز کیا تجزیہ کیا اس کے باوجود ہم کہتے ہیں آگہی غلط بھی ہو سکتی ہے یہ ریزل اپنا عمل کر رہی ہے یہ آگہی کیسی ہے غلط کیوں ہو سکتی ہے ایک سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے حواس حقیقت کا اندہ شاہد نہیں ہے ہرکلی توس یہ کہتا ہے کہ ہم حواس کے ذریعے حقیقت کو نہیں پا سکتے جب حواس حقیقت کو پانے کے ایک امدہ آلہ نہیں ہے تو این ممکن ہے کہ جو انہوں نے ذہنی دنیا سے ذہنی دنیا میں شہ منتقل کی وہ صحیح نہ کی ہو اور ہماری آگہی غلط ہو گئی ہو لہذا حواس کے امدہ نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری آگہی بھی مشکوک ہے اگر حواس پرفیکٹ ہوتے تو پھر آگہی بھی پرفیکٹ ہوتی ہے کیونکہ حواس پرفیکٹ نہیں ہے اور وہ امدہ شاہد نہیں ہے جو بہت چھوٹی چیزیں ہیں جرسی میں ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں جو بہت بڑی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں ہم ریل کو چلتا ہوں دیکھ رہے ہیں ریل میں بیٹھے ہیں اس کے ساتھ درخت بھی چل رہے ہیں حالانکہ درخت نہیں چل رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے حواس کا آف ہارٹ ہے ہر کے لئے تو اس نے یہ بات تحقی کہ ہمارے حواس حقیقت کا امدہ شاہد نہیں ہے لہذا وہ جو چیزیں ہمارے ذہن میں منتقل کرتے ہیں وہ کبھی اچھی ہوتی ہیں کبھی اچھی نہیں ہوتی ہیں